ہم نے مریض کا جو چیک اپ کی ہے کلینک میں ہے اور یہ مریض ثوابی سے تھا اور اسنو جوان کی عمر چھپیس سال تھی اور وہ گنگا نہیں تھا وہ سنتا تھا بولتا تھا لیکن اچانک بولنا بند ہو گیا اور بہت خموش رہتا تھا یعنی کوئی بات اسے پوچھے جائے تو اس کا جواب نہیں دیتا تھا بلکہ وہ اپنی کوئی ضروری بات کر لیتا تھا یا سن لیتا تھا وہ بولنا بلکل اس نے بند کر دیا تھا یہ لوگ ہر طرح سے علاج کروا چکے ہیں سیکیٹری سے سائیکالوجسٹ سے میڈیکل اوفیسر سے بھی بے لاخرین انہوں نے ہمارے نر سے جب رابطہ کیے تو ہمارے پاس آئے ہیں تو اب اس بات کا کھوج لگانا تھا پہلے ہم نے نبض دیکھی اور سارے صورتحال کو دیکھ کر جیسے کہ ہمارے طریقہ کار اور ہے ہم کوئی سوال وغیرہ نہیں پوچھتے بلکہ نبض کے ذریعے بتاتے ہیں کہ پرابلمز کیا ہیں سیدھے ہاتھ کی نبض دیکھنے کے بعد جو کہ پندرہ میرے تک تو مجھے سمج نہیں آتی تھی کہ اس کی نبض ہے کیسی بلکل کئی دبی ہوئی مجھے جو پرسیٹنگ ہوتی ہے نہیں سمجھا رہی تھے کہ کہاں سے سمجھے آپ بندہ گیس بھی تب بھی کرتا ہے ایکوریٹ بھی نہیں پتا ہے جو گیس بھی تب بھی کرتا ہے کچھ تو بات سمجھ آئے بے لاخر جب میں ایک نتیجی بھی پہنچا تو میں نے کہا اس کی تمام ترخواہشات وہ تو دبی ہوئی ہیں کیا آپ نے اس کے پر تشدد کیا یا کیا یہ کسی دور میں اغواہ بھی ہوا ہے یا یہ جیل میں رہا ہے اسے کیا م دین سے ہم نے سوال کیا ہم نے کہا اس پر تو کچھ نہ کچھ اتنا دباؤ نظر آ رہا ہے ہمیں جس سے یہ پتہ تو چل رہا ہے کہ یہ بولتا بھی ہے لیکن بولنا بند ہو گیا اس کے اندر کوئی خوف پیدا ہو چکا ہے کیونکہ یہ کوئی بات کر رہے گا تو وہ غلط نکلے گی کیا کوئی ایسی بات ہے تو وہ کہتا ہے کہ ہمارے گھر میں سختی ہوتی ہے کوئی بچے ہوتا ہے یا نوجوان ہوتا ہے وہ بڑوں کی باتوں میں نہیں بولتا نہ یہ بڑوں کے سامنے کبھی ٹانگوں بھی ٹانگ رکھ ہوتا ہے نہ کبھی کوئی ڈراما دیکھا بلکہ چپ کر کے بیٹھ جاتے تھے بڑوں سامنے میں نے کہا اچھی عداد ہیں لیکن کیا آپ نے اتنی سختی رواہ رکھی کہ یہ تو بالکل ہی فارغ ہو گیا ہے کوئی تو نرمی آپ رکھتی اب ہم جب پوری خوج لگانے کے بعد جب ہم نے دیکھا یہ وہ نوجوان ہے جس نے ماں باب یعنی فیملی کے جو رسم رواج ہیں دور طریقے مرائے ہیں مگر یہ اس طرح دبہ دبہ رہا اور سہمہ رہا ڈرنے کے وجہ سے اس کو آپ ہر بولنے والی بات جو سمجھتا ہے کہ وہ غلط ہو جائے گی اور میری بست ہی ہوگی جیسے کہ اب اس میں ہم آپ کو اس مقت جو علاج ہم ہمارے پاس جائے رہی ہے کافی بہتری آئی ہے یہ کونسلنگ ہو رہی ہے کہ سی بی ٹی ہو رہی ہے تو بہرحال یہ بھی ہمارا یہ بھی فریش پیشنٹ ہے یہ پچھل ہفتری کے بعد ہے تو میں آگے آپ کو اس کو بتانا چاہتا ہوں تاکہ آگے جا کے اس کے مسئل نہ پیدا اور آپ ہمارے پاس در فیسے دینے نہ آئیں آپ اپنے بچوں کو جو ان کے دس سے پندر سال کو ہوتے تو آپ ان کے اوپر سختی کرتے ہیں آپ ان کی تربیت میں ناپسندید الفاظ کا چناو کرتے ہیں آپ انہیں بھی انتہائی ڈراتے ہیں اور انہیں مارتے پیٹتے ہیں اور ذرہ سے بات غلط نکلنے پہ یعنی وہ جب آپ نے اکل کے مطابق رائے دیتے ہیں کسی بھی بات کی اوپر تو آپ انہیں جڑک دیتے ہیں اور اس کو مزاق کی طور پر لیتے ہیں اور پھر آپ ایسے مزاق کی طور پر لیتے ہیں جب بھی بات آپ کو یاد ہو تو پھر اسے اختان کرتے ہیں جس سے ایسے لوگ بولنا بند ہو ج جاتے ہیں پیرنٹ صاحب نے بچوں کی تربیت میں اس طرح کی غفلت کیسے کر سکتے ہیں کیا کھانا پینے ان کے لیے فرض ہے باقی تربیت جو سکولوں میں ہوتی ہے میں آپ کو یہ یقین نہ پتا تھا کہ سکولوں میں کوئی تربیت ان کے نہیں ہوتی وہاں تو رنٹالائزیشن سسٹم ہے وہاں تو لکیل کا فکر بنا جاتا ہے کہ نمبر آئیں گے تو وہ بھی آگے نکل جائیں گے اور ہمار سکول بھی آگے نکل جائے گا لیکن وہاں تربیت نہیں کی جاتی وہاں گفتگو کے انداز نہیں سکھا ج جاتے ہیں وہاں تجویز نہیں دی جاتی وہاں اکل کیا ہے اکل کا میار کیا ہے بولنا کیسے ہے کس وقت بولنا ہے اگر کوئی بات غلی نکل بھی جائے اس سے سیکھنا کیسے ہے یہ بات نہیں سکھائی جاتی تو یہ تو پیرنٹس کا کام تھا آپ انہوں نے بچوں کے پر سختی کی اب دوستو یہاں بات سمجھ لیں کہ جب آپ کے ماں باپ آپ کی اوپر سختی کرتے ہیں تو اس کا مطلب کتن یہ نہیں ہوتا کہ وہ آپ کو کہتا کہ بولا بان کر دیں بلکہ وہ آپ کو یہ سمجھانا چاہتے ہیں کیونکہ وہ پڑے دیک نہیں ہوتے یا ان کو سمجھانا نہیں آتا وہ یہ چاہتے ہیں کہ جب آپ اندر آئندہ کوئی اچھت بات کریں تو اچھی کریں کوئی ایسی بات نہ کریں تاکہ لوگوں کو سامنے ان کی بستی ہو یا وہ اس کو اچھا نہ سمجھیں حالکہ اس طرح کی باتیں سمجھانا بھی مناسب تو نہیں باتیں غلط ہوں گی تو پھر ٹھیک ہو جائیں گی ایک رائے غلط ہوں گی دوسرے ٹھیک ہو جائے گی لیکن آپ یہاں پہ دیکھیں یہ اس پہ مریض کا نام زشان ہے اور یہ ثوابی کا ہے اب یہ پچیس سال پچیس سال کا نوجوان ہے اس کو کوئی نفسیاتی دباؤ حاصل نہیں ہوا کہیں سے بھی نہ غوا ہوئے نہ پولیس ہوئے نہ کدشگر سے ہوئے صرف اپنے پیرنٹس کے وجہ سے کہ آپ کو یہ بتانا چاہتے ہیں بہت سارے مسائل آپ کے گھر والوں گھر والوں کی طرف سے ہیں یہ ہمیں اس چینل کے ذریعے آپ کو بتانا جاتے ہیں بچوں کی تربیت اچھی انداز نہیں کیجئے ان سے پیار کیجئے ان کو اگر باغ غلط ہوگی تو کوئی باتیں شاباز جیدی ان کی اکل کام ہے اکل جب بختاؤں کی دور اچھی بات کریں گے اس کوئی ڈاکٹر کوئی انجینئر کسی بھی شعبے کا بندہ ہماری نفسیات وہ وقید ہو یا وہ حقیب وقید ہو کسی بھی شعبے میں جا کر اگر آپ کا بچے ڈیلنگ اچھی نہیں کر سکتا تو ہر طرح سے نکام ہو جائے گا تو بولنا پہلے اچھی چیز ہے تو یہ اگر آپ کے یہ آپ پیرنٹس سے ترخواست ہے کہ اپنے بچوں کے برد زیادتی نہ کریں انہیں آپ بلیک میل نہ کریں پرشان نہ کریں تشدد نہ کریں انہیں بات کرنا سکھائیں انہیں ڈیلنگ کرنا سکھائ اور دلیل دینا سکھائیں اور ست بولنا سکھائیں اس سے بچے بیمار بھی نہیں ہوں گے ہمارا معاشرہ ایک جنت کے طرح ہو جائے گا اور وہی معاشرہ بن جائے گا جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اخلاق سے پیش آئیں نرمی سے پیش آئیں اور پھر اللہ نے قرآن کے اندر فرما دیا اے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر ہم آپ کے دل میں نرمی نہ پیدا کرتے تو یہ لوگ جو آپ کے ادھگر بیٹھتے ہیں نہ بیٹھتے تو دیکھیں دل کی نرمی ا ایک پہمبر کے لئے بھی کتنے ضروری تھی جو اللہ کے طرف سے آتا ہے جس دل کے اندر نرمی نہیں ہے اس کو بدبختی کا سامنا ہے اس کو اللہ کے طرف سے کوئی اس طرح کی سختی کا سامنا وہ دعا کرے کہ اللہ کو دل نرم کرے اور آپ نرمی سے پیش ہیں تاکہ اس طرح کے واقعات آندر انمان نہ ہوں اور آپ کے بچوں کو کوئی بیماری کا سامنا نہ کرنا پیدا